خواتین و حضرات یہ آج ہم سب کے لئے نہائیت خوشی اور خوشی کا مقام ہے کہ ہم یہاں چاہے ایک نشست چھوڑ کے بیٹھے ہوں لیکن بیٹھے ہی ہیں اور ان سب کو اکھٹا کرنے کا کام ہمارے احمد شام نے کیا ہے ان کے کارکنوں نے کیا ہے چونکہ ایک ایسے زمانے میں جب ہر طرف سے پوری دنیا میں کرونا کا عذاب آیا ہوا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہمارے بلکل سرحدوں پر طبل جنگ بھی بج رہا ہے ایک ایسے زمانے میں اس کانفرنس کو منعفت کرنا اور اس کا تسلسل قائم رکھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے اور یہ سالہ بہت بھی بیٹھا کا تسلسل ٹوٹ نے نہیں دیا میں یہاں یہ ارز کروں گی کہ ابھی دباتیں کرکے نرور ہدا شاہ گئی ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی ہم نے سب کو تو نہیں سنا لیکن وہ اتر ہے اس کانفرنس کی کہ انعقاد کا اتر ہے اس بات کا کہ بھئی کس طرح ہم نائنصافی سے لڑیں کس طرح ہم نفرت سے لڑیں چونکہ نفرت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب سماج میں مختلف جو بالا دس طبقات ہیں وہ کوئی سے بھی زبان بولتے ہوں جب وہ وہ نہیں کرتے انصاف نہیں کرتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلا زبان کہ بولنے والے نے ہمارے ساتھ نائنصافی کی ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح کی نائنصافیاں ہو رہی ہیں آج سے نہیں اس بلکے بننے کے فوراں بعد سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ 73 سال 72 سال اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فیض صاحب کی جو نظم ہے امید سہر کی بات سنو وہ پاکستان کے قیام کے فوراں بعد وہ کر دی گئی تھی بین کر دی گئی تھی ممنوع ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ مستقل چلتا رہا بڑھتا رہا اور وہ یہاں تک پہنچا کہ ہم نے مشرقی پاکستان جس کے ووٹوں سے پاکستان بنا تھا اگر وہ نہ ہوتا مشرقی پاکستان تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا ہم نے اس کا احسان بھی بھلا دیا اور اس کو خون میں ہم نے لہو لہان کیا بلوچستان میں نوروز خان اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد سے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور کیسے کہا جائے کہ ہمارے یہاں انصاف ہو رہا ہے ہمارے یہاں انصاف نہیں ہو رہا اور یہ عدیب کا کام ہے کہ وہ ان جو زخم ہیں ان کو رفو کرے اور بجائے یہ بحث کرنے کے کہ فلاں اکیڈمی کی طرف سے مجھے انعام کیوں نہیں ملا اس لیے کہ ہمارا اصل انعام تو یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو پاکستان میں تمام زبانوں کے بولنے والوں کے ساتھ انصاف ہو اور انہیں ان کا حق میں لے اس لیے کہ حق کے بغیر انصاف نہیں ہوتا اور حق کے بغیر کوئی بھی سماج ترطی نہیں کر سکتا میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر اپنی عزیز دوست ارمیدہ شاہ کو موارک بات دوں گی کہ انہوں نے جو باتیں کی وہ کمال کی باتیں تھیں اور وہ باتیں تھیں جو ہوتے رہنے چاہیے ایک خوشی مجھے اس کی بھی ہوئی میں گوپی چند نارنگ صاحب کو سن رہی تھی کئی ورس ہو گئے جب میں نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی تھی ملوچستان کا گوپی چند نارنگ اس وقت ہماری طرف کے بیشتر لوگوں کو یہ پہلی مردہ معلوم ہوا تھا کہ گوپی چند نارنگ کا جو برد سیرفکٹ ہے یا جو ان کا دومیس آئی ہے وہ ملوچستان کا ہے خوش رہی ہیں آپ سب شکریہ شکریہ بہت بہت مطرمہ زائدہ اینہ صاحبہ میں اب گزارش کروں گی